بسم اللہ مومنین تشریف رکھو ایک اعلان اسمات فرماؤ اکی سفر اسے مقام تے مرکزی مہمبار کا مرادیہ سیدہ ملسیزہ منقض ہوئے گی جسے پڑھنا رہنے قبلہ زاکر الابیت غلام عباس ستوی صاحب زاکر الابیت اکیل عباس عدری صاحب زاکر الطاف حسین ملسی زاکر اجاز حسین صاحب زاکر ارششاہ صاحب اور زاکر زیاد حسین صاحب ایک اکی سفر اسی مہمبار کا ملسیزہ منقض ہوئے گی اس طلابہ جی بسم اللہ اعلان ہے نا تو بات کرنا جی بسم اللہ بڑی مہربانی کہ بلا انتظار نہیں کرانا جی بڑا انتظار کر لے سید غلام و بادشاہ صاحب دے والدین دے سالوہ تے مالک انہ درجات بلند فرمائے سیدہ دے دے اولاد مولا کائنات زندگین پتر عطا فرمائے اور بیروزگاری ہے اس حضر دعائے آل محمد جتنے دلان تسان دعاوہ لے کے بیٹھے ہو یہ جو بانیاں نے مجالس تے دل دی دعاوہ نے مالک ساریاں قبول تمنظور فرمائے ہون تو آٹے سامنے مذہب شیعہ دا بہت بڑا نام آلی جناب قبلہ علامہ محمد سکلین گلو صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور این آدے فورل باد سردار وسیمہ باس بلوٹ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نہیں یار تو آٹا آواز بہت تھوڑا ہے باباز بلند سارے نات چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باباز بلند سلوات دی تلاؤس فرماؤ قبلہ علامہ سکلین آباس گلو صاحب ذکر میں یہ مومنین سے التماس کرتا ہوں سید کا بالو میرے دادے بادشاہ کا ذکر پاک ہے مومنوں میں کو مانگنے پینے والا نہیں ہو میری بہت بڑی مجبوری ہے یہ ریپورٹیں آپ کے سامنے موجود ہیں میری والدہ بیمار ہے ہر سپتال میں داخل ہے میں بہت مجبور ہوں حق سمیت کے میں سید کا پنجوہ خمس سمیت کے تعاون کرے سو باباز بلند سلوات سلام موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات قَالَ حَدِيُنَا الْمَعْصُومِ علیہ السلام اِنَّا اَحَاذِهِ الْبِنتَ عَبَادِي وَبَادَكِ اِبْتَلَيَتْ عَلَى الْبَلَایَا وَسَّلَوَانِ سید عُلَام عباد شاہ صاحب دے والدین دے عصال سوا بستے دعا فرماؤ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَحْمَانِ الرَّحِيمَ مَعْلَكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَكَ نَعْبُدُ وَيَكَ نَسْتَعِي اِذِنَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اَسْرَاطَ الْلَّذِينَ آنَامْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَظَّالِينَ مَرِي اللَّهِ ہی سورِ فَاتِحَةً دَسَوَاب غلامباز شاہ صاحب دے والدین مرہومین دے نامِ عمالِ سبتو نقشو رسل فرما اِجِتْنِ مُمِنِينَ عزَدَار مُمِنَات مجلسِج موجودین سب دے مرہومین مرہومات دے درجات بلند فرما شاہ صاحب کو اولاد عطا فرما اور اِنہ سمئے سب دے روزگار دے مسائل آسان فرما آمن والے ہوا دستو مافوض و مامون فرما وارث زمانہ دا ظہور پر نور مغفور و سرور فرما ربنا تقبل منا اِنَّكَنْ تَسَمِيُ الْعَلِيمِ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الْمَاسُومِينَ ربَّ صلی اللہ محمد وآلِ محمد سلوات بر محمد وآلِ محمد عباد رو شاد رو سلامت با کرامت رو ایویٹا نگاہ میرے پاس ہے انتہائی سہوانِ عقیدت اچھ شرفِ حتاب اور ملقات ملئے عربین اور چیلم دی مناسبت نال یقیناً مجالے سے ازادہ ان اقاد و انتظام و انسرام تے میں چاہنا جو تھوڑی دیر یری ملقات ہے شرفِ زیارت ملدہ پیت وادا میں سین فاتح شام دے متعلق کچھ عرض کان ہر بیٹا میں شروع کر دیتی ہے پڑھائی ایک گلوی سمجھ آو نہیں تے پڑھنوالا سہی منتقل کر گنے سامین تک تے بہت بڑی تبلیغی اور خدمت بیٹا باپ دی تصویر ہون دے پتر دے اکسچ پیکرچ باپ جھلک دے یہ یا نہیں بیٹی دی تصویرچ ماں دا اکس نظر آنے ایمین نہیں او اس وستے کہ بیٹے کو ہمیشہ باپ دی قربت حاصل ہون دی بیٹی کو ماں دی اندیت حاصل ہون دی توجہ رکھا ہے بھائی قربت اور اندیت ایک قریب قریب ہم مانا لفظ باپ دے کمالات بیٹے چھ منتقل ہون دے ماں دے خصوصیات بیٹی چھ منتقل بیٹا تصویر باپ دی بیٹی تصویر ماں دے یہ ایک ایسا کلیہ مسلم ہے جیڑھا عزل تو چل رہی ہے جس نو چیلنج نہیں ہو سکتا جس دی تردید ہیت امکان اچ نہیں توجہ رکھا ہے بھائی مگر صبح ازلتوں شام عبد درمیان واحد بیٹی مولا علی علیہ السلام دی کہ جیڑھی ہے بیٹی مگر صرف ماں دے خصوصیات مظہر نہیں بیق وقت توجہ میں بیانتے بیق وقت اس شہزادی دے پیکر اسما توی فتح ماں دے کمالات بھی موجود اور باپ دے کمالات بھی موجود تے ماں باپ ہی کیسے ماں سیدت نسائل آلمین باپ توجہ شاہ مردان سبحان اللہ سید دل اوسیاء حلال مشاکل کائنات توجہ توجہ رکھنا علم دوست بی پی ایچ ہر بیٹی ایچ صرف باپ دے کمالات اس شہزادی ایچ بیق وقت والدین دے کمالات خصوصیات صفات فضائل شمائل مناقب محمد کٹھے نکیویں اسمت و تہارت ایچ دیکھو ہو بہو من و ان ما نظر آن دیئے جاگ دے بیٹھے ہو روب و جلال ایچ دیکھو خیبر شکن باب آلی نظر آن دیئے سلام سلامت رو سلامت کوئی تکلفات نہیں کوئی تصنعات نہیں خالصتا بیانتوری نظر کر رہے ہیں بھائی جی توجہ فرمائے درود بر محمد والد بھائی میں مجمع دیکھ رہے ہیں میں دیکھا سن رہے ہیں یا کوئی نہ تو سن توجہ نہیں کرنی اس پار مہربانی حضور عصمت و طہارت اچ بولو ماں روب و جلال اچ حی چلو میں لفظ بدل کے پڑھنا جو میری قوم دے نوجوان اور بچے بھی محضور ہوں ہر شیخ و شاب خرد و کلام محضور ہوئے جو میں اکھنا کیا چاہنا ہر بیٹی باپ دے خصوصیات دی وارث اے بھیک وقت باپ دے خصوصیات دی بھی مظہر ماں دے بھی خصوصیات دی بھی مظہر کی میں عصمت و طہارت اچ ماں روب و جلال بابا علی چلو میں لفظ بدل خصوصیات مسلط بیٹی ہو ہو بہو ما نظر آن دی خطبہ پڑھ رہی ہو بابا علی نظر آن دی اس بچے کو بٹھا دو بیٹا بیٹھ جاؤ درود بر محمد و عالم جتنیاں بھی کتاب آن میں صرف کوئی اپنا تصور اور تخیل نہیں پیش کر رہا بی بی دی سیرت جتنا بھی کم ہوئے جس جس بھی اس شہزادی دے خطبات لکھیں واقع کربلا تو بعد شام تک سب نے ایک حقیقت لکھی ہے کہ اس شہزادی جڑے خطبے پڑھیں اتنے اعتماد نال پڑھیں اتنے توقع نال پڑھیں اتنی فساحت بلاغت اور دلیری نال پڑھیں جو سب سیرت نگارہ نے لکھ دیتے کہ بیبی نے جڑے خطبے پڑھیں بے لغت علی ابن ابی تال بابا علی دل جج بیان کی تے بابا بابا تو تھک چکے ہو یا تولی میار سماد تو میری گفت گف کم ہے یقیناً کم ہو سی تو میں تھوڑا جی اب مسائب سنا کے دعا گھن ناج تو انہوں اگلہ دل لگ دیاں پہ میں کو کس طرح یقینا ہوئے جو واقعہ تُسا محضود ہو رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری حقیقت اور میں ملتمے سے دعا امام حسین علیہ السلام اسی تک کوئی شک نہیں کہ فرید زمان فرید زمان نہیں سمجھ جائیے کہ دنیا بے مثال حسین جیسا ہے کوئی نہیں غور فرمایا حسین بے مثال یہ نہیں جو ایک جیہت توں من جمی الجیہت یہ سروخت زاویت ویکس ہو حسین حسین نظر آتے حسین جیسا بولو نہ نہ ہزاراں دلیلان ثبوت براہین پیش کیتے جا سکتے توجہ مارے پاس ایو دیکھو چاہ کہ کسے بھی شخصیت تنو پرکھن وستے ایک اے میں یار بھی ہندے کہ اس ہستی دے مہمان دیکھے جان دیں کہ فلان شخصیت مہمان کس کس ہم دے آن دیں توجہ مہمان دی طبیعت مزاج شخصیت میزبان دا پتہ چل دے جیسا میزبان بولو ویسے بغیر طبیعت دی یک جہتی دے تب مہمان کوئی کسے کل آئی نہیں سکتا حسین دا مزاج دیکھنا ہو تو چودہ سو سال ہومن والے حسین نو شہادت عزم دے بعد کربلا مولا رہیش پسند فرمایا ساب شیعہ لوگا نے لکھے کہ جدہ تو حسین کربلا مہوے آرام ہوئے ہر شب جمعہ سارے نبی رسول ولی وسی سفران نکبہ وقلہ اپنیاں اپنیاں مزارہ چھوڑ کے کربلا حسین دے مہمان آبند مہمان آبند مہمان مہمان نکبہ مہمان 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 سچے سلامت رہو سلامت رہو توجہ رکھائے بھائی گرمی اور حبس روکنا تھا میرے واسے چھے نہیں خوبصورت مجلس پڑھنا واسے چھے میرے توجہ رکھائے دوستہ کہ توڑا کوئی لمحی زائر نہ ہوئے کیا مطلب کہ ہر مہینے چار جو مراتاں سالج پنجاب ونجھا جو مرات چودہ سو سالج کرو ہاں کلکولیٹ چلو مجلس دے بات کریں دے روائے مہینے چار جو مراتاں سالج پنجاب ونجھا ترونجھا جو مرات چودہ سو سالج تے کوئی ایسی جمعرات نہیں یہی سوالک نبی تری سو تیرہ رسول پن یا چھے سہبان شریعت ہر ہستی دے بارہ بارہ وزی کربلا حسین کو نہ تشریف لائیان دے ہومن ہون آپ سوچ میں تے کو رستہ بنا دیتے جہیں میں زبان دے ایسے مہمان ہومن خود دن دازالہ وہ حسین کےڑی جان دما جہیں صباح توجہ رکھا ہے بھائی حسین سید شہدہ کیا معنی سید شہدہ دا شاہ باش بہت اچھے سارے شہیدان دے سردار ایک ہور لکبی حسین دا ابو شہدہ سارے شہدہ دے باپ جہن دے سائے تلے سارے شہدہ سکون محسوس کریں اے بڑیاں اچھی اچھی خبرہ میں سن رہے ہیں کہ عالمی لیول دا منفرد ائرپورٹ کربلا آخری مراحلے چھے اے پانچ ڈہ سال تک گزرندے یہ پوری کائنات دا مرکز تک حسین دی جاگیر کربلا نظر ناوے تو میں نوکری چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ مکی کا بیٹھا تے میرزوانی اچھ اور مہمانی اچھ سب تو اہم چیز ہوندی ہے دستر خان تے دستر خان تی وضاحت تی ضرورت نہیں پوری دنیا دیکھ چکی ہے جو کیسا دستر خان حسین دا جیڑا نجف تو شروع ہوں دے کربلا مکمل سبحان اللہ توجہ رکھا ہے بھائی حسین خامسِ آلِ ابا حسین سید و شہدہ حسین اب و شہدہ توجہ حسین سالار شہیدان عالم میں سوچیں دا بیٹھاں جو لفظ تلاش تلاش کر کے حضور دی خدمت جو میں پیش کر رہاں ہدیہ کر رہاں کوئی شک تا نہیں نگلنا چاہاں سچے اچھا ایک دن جناب اپنے بیت و شرف دے بیت و شرف دمانے عزت والا گھر بیت گھر کو آ دیں شرف احترام کو آ دیں عزت کو آ دیں بیت و شرف اس گھر کو آ دیں جس گھر جیسا کوئی گھر نہ ہو آئے آئے اجیند ازا خانہ جیسا کوئی گھر نہیں اس دے اپنے گھر جیسا کوئی گھر کی میں ہو سکتا ہے حسین اپنے بیت و شرف تھے توجہ اپنے پاک سانچ بیڑھے کانا یکرع القرآن کہ قرآن دی تلاوت فرمارا رہے ہیں حسین توجہ اس تو بڑی شان میں اس شہدادی دی پیش نہیں کر سکتا عالمتن غیر و مؤلمہ شاہدادی فہمتن غیر و مفاہمہ شاہدادی اکیلت القریش شاہدادی قابت الرضایہ بی 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 حسین کسے چھ مصروف ہیں پچھلا مجموعہ ذرا بولنا توڑا جیا تاکہ توالی بھی بارگاہج حاضری ہو ونیے قرآن دی قرآن تو کوئی بڑی کتاب ہے دنیا چھ قرآن سید القطب کتابان دا سرکار قرآن دی تلاوت اسے دوران تلاوت دے دوران جناب نے اپنی پاک ہمشیر دی خوشبو عصمت محسوس فرمائی اور اکبائی گا لی توہ کودہ سانچا ہر بندے دے بدن دی خوشبو ہون دیئے ہون دیئے یا نہیں بولو جیڑی کے عزد بستر تو بھی محسوس کیتی جا سکتی ہے لیکن توالے میرے بدن دی خوشبو تھے موسم اثر انداز ہون دے نہیں غور فرمایا چنگے موسم کو جیڑی سارے بدن دی خوشبو ہو سی وجود دی چلو بدنی لازم مناسب پر نہیں وجود دا کان سخت گرمی پسینے دی وجہ تو وہ خوشبو نہیں رہا دی آل محمد وہ گھرانہ جنہ دی وجود تے کوئی موسم اثر انداز ہوئی نہیں سکتا آئے 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 سبحان اللہ ہمیشہ انہ دے وجود اطحر دی وجود اطحر دی مہت اروشتے ہون دیئے حسین نے پاک ہمشیر دے خوشبو محسوس کیتی ہے کیا فرمائے حسین نے کیا کیتے حسین فوراں بھیڑ دے احترام میں چھو قرآن دی تلاوت روک لیتی اور فرمائے بس میں تقریب سمیٹ گئی کیا کیتے حسین نے تلاوت روک لیتی قرآن بند کیتے کامال اجلال بیٹھی جگہ تے بھیڑ دا استقبال نہیں کی تا بیٹھی وہی حسین کھڑے ہو گئے توجہ کچھ اور فرمایا کہ حسین امام حسین دزہوری دنیا تے بھیڑ تو پہلے رشتے چی حسین بڑے منصہ بچی حسین بڑے فارگی نہیں بیٹھے تلاوت قرآن چھو مصروف اللہ جانے اے شہزادی کی سشان دی مالک جو حسین ہر شی کون ایک لمحے وست توجہ ہو ایک سائٹ کر کے بھیڑ دی تازیم اچھ اجلال اچھ اقرام اچھ تازیم اچھ حسین اٹھی کھڑے تھے کیا مطلب دنیا کو نسنا چاہدے ہیں کہ کوئی شک نہیں میں امام میں ہمشیر تو ودا ہاں میں سب و لکھ نبی آن دا میز وان مگر ایک پہچ جانو ایک ریشان دی مار شاید دنیا کو دس ہند ود حسین جو ایک کتھائیں آوے تا ایک کھڑا منا نہیں ایک کو کوئی تکلیف کوئی ایسیت نہیں دیمونی یہ مہترمہ بی بی ہے 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 سرچاوے ازادار میرے مولادا حد مگ گئی اس تو اگھا بیان چی طاقت نہیں جو کچھ بولے یا کچھ آکھا بنے جاگنا زندگی در نہیں پتا اس تو بڑا لفظ میرے وستے پیش کرنا ممکنی نہیں میں جنہ پہلی دفعہ پڑھا آئی پتہ نہیں کتنا عرصہ میرے تنہائی گریت تنہائی گزر دی آئی میری صرف زندگی حسین بھین دی تازی میں نہیں اٹھے تاریخ دی جنہ یار محرم دے پچھلے پہر اس حالت چاہیئے نا کیڑی تاریخ پچھلا مجمع بولنا یار اے مرزی نال مقتل چاہین انہ نلائی تکوفے جانا آئی تکوفے دے تکافی رستے آئیں اللہ ارادتا پاک سینی کو مقتل چکے گزار رہا انہیں بھئی اپنے شہید دیا لاشا دیکھ سین دھوپ تے انہیں کو تکلیف تھی تے جیڑھے لے گنجے شہدہ مقتل چاہین بی بی تے دی تھی انہیں لاشا میں فیصلہ نہیں کر سکدا دیکھا تردے اٹھا تلتھی یا کھڑا تلتھی یا بیٹھا تلتھی ہر مستور لہن دی رہی لاشا چپ رہیا کوئی استراب اچھ نہ رہیا ام صدق تھی پوما تاریخ دی لے اس کربلا دی شیر دل خاتون دا قدم کربلا مقتل اچھ آئے نا بغیر سر دے زخمی حسین دی لاش پتاوے ہوئے لے حسین دی تانی اتھر تے کتنے زخم ہیں جتنے قرآن دے حرفیں ایمیں تڑپی حسین دلاش تے سن مار کیا دیں غازی اجن ستہ پیئیں دیکھا کون آئی کھڑی اکبر بچڑا اٹھی کے تعظیم کرو میری محافظہ امامت آئی کھڑی میری امینت و شہادت بھین آئی گھڑی سلامت رو میں سمجھیں دا بیٹھا کہ گرمی ڈاڈی ہے ہم اس سیمان لگ گئے مگر ایجاد رکھا ہے علم ہے کنہ مقدر شان کل ہو رو سی جیڑھا ہو سی یہ وڈی عبادت ہے جن دے نال کوئی عبادت نہیں کوئی شک نہیں کہ سارے اتھے موسم ماحول اثر انداز تھی لیکن ذرا ذہن اچھ کربلا دا ماحول موسم رکھا چکر یہ سوچا چکر اس عزداری اور مجلس عزائج کون کون کتھو آند ہے ٹور کے او میں صدق تھی پو ہر انسان دی بس میں قریب آگیا بلکل بہن سارا میں یہ حصہ چھڑے لگا پہ آئی تھا ہی ہر انسان دی ایک حسرت ہون دیئے ہون دیئے یا نہیں بولو بندے اپنی زندگی یہ چیز اظہار کردن اور زندگی دے اختتام تے جیڑھ لے محسوس کرن بے اختتام سارے ورسہ سجن یار اے میری حسرت کوشش کرا ہے اگر پوری کر سکو تو بھائیا بیٹا رشتے داران آج میں تو بھین بھرا دی کیا حسرت حسین دی حسرت آخری ٹائم حسین فرمایا شیعہ تھی ما ان شرب تو ما عز بن فض قرون او میرے عزد دارو حسین دی حسرت جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا کربلا کی طرف مو کر کے یہی کہنا حسین تمہاری پیاز کے ارمان سلام مات رو سلام مات رو سلام مات رو سونا سن دے پہ ہی سونا سن نا تو ہمیشہ پہ پہ چان اور امتیاز دے حسین دے کیا حسرت کہ ٹھنڈا پانی پی کے اسے وست میں عرض کریں سبیلہ زیادیاں لائیاں کرو سادہ پانی دیاں ہومن ڈودھ دیاں ہومن شربہ دیاں ہومن اور الحمدللہ ہونتا قدم قدم تے سبیلہ سبیل دے علاوہ جڑا گھر چی معمول دے دوران پانی پیور نہ ٹھڑا اپنے نال اہد جا کرو جو حسین دے پیاس کو یاد کر سلام مت رو سلام مت رو یہ پھرا دی حسرت عرض تمنا ذہن اچھ بہ گئی بہ گئی ہے نا بھین دی کیا حسرت ہے ہائے ہائے کیا حسرت کہ کہ مہاری بچڑا جی میں حق کئی حسین کو رو مندہ میں رو نہ سکی سلام مت رو سلام مت رو سلام مت رو کہ حسین کو رو مندہ جو حق آئی میں رو نہ سکی کلم دی قسم ہی تاریخ تی سامنے مقتل ہون تا ناجاب کتاب بندے وی اردو تراجم ہو چکے رو رو علماء ذاکر تی سامنے بیان کریں دے کھڑے ہون دے کہ جی رو شام دی قید مکی یہ دی اوکھی قید ہے جن دے بات پہچان دے قابل نہیں دے بیمار کربلا نس پھو پی ما قید ختم ہو گئی کوئی شرط ہی تدس ہو رج کے رنی سین تے وست آنکھ نہ لادی مہاری بچڑا میڈا پہلا مطالبہ جو میں حسین کو رج کے رو نہ سکی بادشاہ کو آکھ میں کوش شام کوئی کھلی ہوا دار ہویلی دے جتا میری سین ہین مہمان پہلے معلوم ہویا وہ نہ جھا کھلی ہے نہ اُتھا ہوا لگ دی ہے بی بی ادی دار الہی جار محل ہے اُس اچھ کھلی ہویلی ہے میں اُتھا ہی بہن دیں گیا ہیک ہفتہ میں حسین کرو بنا چاہ مہاری بچڑا ہیک بی گلی ہے میں کوئی سال گزر گئی تھا میں کوئی لگ گئے پتہ کچھ شام دیا اور تن یڑیاں بہن پریشان تے نادے من تے آ دیا بیٹھ مالک ساڑھ نال بادشاہ دو کھ کی تائی جوا کھ باغی آگئے ساکو تہ ہن پتہ لگ گئے مبال عالی بدول دی اولاد اے مکان وستے پہ چین جو کوئی موقع مل بہتر دی ماتم دار کو پر چون بادشاہ کو آکھ اگر کوئی عورت میں کوئی مکان ڈیمن آوے نا فوج پولیس رکے سے نہیں پوپی امہ قبول آب بیٹھین شاہ میں چھو بچیاں ہوئیاں اس حویلی جتا ہفتہ حسین حسین کر کے روندی رہیے تے آخاز باکر حیاتی ہوئی تھکہ ہوئے تبہ ہوئے یہ دمشق دیاں گلی این ٹور پو اعلان کر چا اسا ہک ہفتے دے مہمان آئیں وات وطن لگے ویس ہوں اگر کوئی عورت میریاں ڈاڑیاں کو مکان ڈیو نہ چاہ ہوئے تا ڈر نہ نہیں ہن بادشاہ نہ روکے سی حسین دستغی بہشتی لکھے کوئی اتنیا بے چین ہین کچھ عورت سین کو پرچامان آستے جو باکر دے اعلان دے بعد پانچ منٹ کالے کپڑے پاکے پنٹی ہزار عورت گلیاں چاہ گئے کئی نوہاں دی پڑ دی ہے ہائے حسین کئی وین دی کریں دی ہے حائے عباس سلام مت رو سلام مت رو کوشش کرو چار ہنجوں زیادہ آو انہیں یہ کہاں ہی تا ضرور ہدیہ کرو میں صدقے تھی پو بس بھائی زیادہ پڑ گیاں میں بچڑا آئی کچھا سی اچھا زیادہ نا عزیزان دی ونی خواہش آئی بس سکلین تو ہر صورت اچ اکتا مرے سفر زیادہ کافی دور رہ نم ہر مجلس دی آمنہ بھی تھوڑا جی مشکل ہند ان وسیحت بھی اتنی اچھی نہیں ام صدقے تھی پو مہ لیکن میں ان عزیزان بھائیان دی خواہش دی احترام تو آئی زیارت بھی ہوگی یہ مقصود ہائی ہون چار پنج لفظ دی اجازت لیو جی میں طالب دعا تھی جناب باکر اگوئن پنجی ہزار عورت دی جلوس پیچھوئیں ہائی 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 اس حویلی دی تروازے دی پہنچ کے رکیان دی تروازے دی حسین دی بڑھڑا پتر رات بیٹھا رہو ہائی حیران ہو گئی یا یہ کون ضعیف رات رومن والا باکر فرمین نہیں پہشان میرے مہاری بابا علی زین العابدین لفظ آگے میں لکار نہیں سکدا فرمین غیرت دے دردان خون رومن تے مجبور کر دی تے بڑھے درد ہوندے نی نام اس تے غیرت دے کئی عورت تیرے مہاری امام تے قدم چم دی چوتھا امام پرچام آنا یہاں تے نہ لے تیریا پھوپیاں مام تو ما فی منگ آنا یہاں جو ساک کو تردس ہی نہیں گیا جو اے مظلوم بے سہارا بیچارے قیدی کونے سکتہ ہون پتہ لگ اجازت ایسا اندر لگیا من وقت میری سیند عظمت آگئی فرمین رکو میں کو پاک پھپھی تو پچھن جو سبحان اللہ سبحان اللہ حجت خدا زمان دی حجت پاک پھپھی کو لپو چھ دی پھئی رت ودی ہوئی نہیں قدم رکھا نہیں ماری سیند تلی ہندی ٹیک ٹوٹ ود رت کیوں ود گئی بھئی کوئی شاہ میں اما پنجی ہزار عورت مکان آستے آئی کھڑی بھیج دے ماں اجازت آئے گیرہ لے سنے نا میری سیند دیوار نال متھ لا کیا دیں مہاری بچڑا ہک سکی بہین کو رومن دی اجازت نائی آج پنجی ہزار عورت بادشاہ جم بیٹھے تاکھ تے اندھی سلطنت پر چامان آئی ہاں اما ای ہوتا فیصل خدا دے بی بی ادی آمن سہی مگر اینہ کو آخ راشن کرن کٹھیاں نہ آمن واسطہ بے یہ جملہ سمجھائے دکھائے میرے پاس راشن کرن کٹھیاں نہ آمن ہکھک ڈوڈو ہو کے اندھی را میں کٹار شا بنا ہکھک ڈوڈو ہو کیوں بھوپی اما بی بی آدی اے آیا کھڑیاں میرے بھرا حسین دیا ازدادار بن کے بھاں میں جو میں بہت تھکی ہو یہاں میں دروازے تے اٹھی کے ہر مکانی عورت دا استقبال کرن مات سینے تے ہاتھ مار آنکھ ہائے شام سلام مت رو سلام مت رو جوانیاں مانو سلام مت رو میں وڈے پرانے جی 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 مکانی اچھ مجلس پردہ کھڑا انہ کو آنکھ ہک ہک کو کے آمن واسطہ وے اے میں ازدادار کو آدہ کھڑا مردہ ہوں جدہ مجلس چاہے کرو کوشش کیتی کرو سر چھکا کے جو مردہ دروازے تے استقبال ازدادو امام کھڑے ہوں چاہو تھا تے پنجوہ تو مجلس بیٹھا رہا دے دروازے تے کھڑے رہا دے کھڑے کیوں رہا دے جو جی اڑھے مجلس دے با دے ویسے نسا انہ بینا تو سر جھکا کیا یا کرو جو تو آدھے دروازے تے ماں آدھے یا کھڑی ہوں سلام مطر رو ہون پتہ لگا وے حسین درو مانا لاندھا کیا شان جت تھا جت تھا جے کو جے کو جا ملی او دار الحجارہ محلے دی ہو لی یہ باہ گئی بینہ بھر جائیں دو لٹھے آدھے میں شام ویسا وطن ویسا پتہ نہیں وط ملاقات ہو یا نہ ہو انہ شام دیا عورتہ کو میں تھوڑی جہی کربلا دی تاریخ نہ سنا پنجی ہزار اورہ سون کے ہاتھ بن گیا دی انسائن بھلا ہو بہ اوک اٹھی بہتر دی مات سارے حوصلے جمع کر کے پہلا لفظہ کا شام دیا وزدیا اٹھا ویر جب آدھ رات لمنان شہر چٹوریا بی بی آدھی ترائی شابان مکہ آئے ہیں چار مہینہ دے قیام دے بعد اٹھ ذلہ سر احرام توٹ گئے بی بی آدھی دو محرم کربلا پہنچے ہیں اگلا لفظ تڑپ کیا دیئے دریائی واندہ آئی سارہ ست محرم کو پانی بند ہو گئے ترائی دین ترائی رات سارے خیام میں چھو بچان دے ہکہ آواز آن دی آئی ال عطش ال عطش ال عطش بی بی آدھی دہمی دی رات اصلا اوکھی گزاری اے نہ کہیں ماں کو نندر آئی نہ کہیں بین بی بی آدھی ہر مستور اپنے اپنے شہید کو تیار کرنی رہی دیکھائے میرے پاس سینہ دی دہمی دی رات گزری صبح قریب ہوئی سینہ دی آخری ادان کربلا میڈے مسلم دے پتر علی اکبر دی بی بی آدھی عجیب منظر آئی جنہ اکبر کربلا دے سارا چاکے اللہ ہوا اکبر اکبر دی ماں سنگلہ چا بد دے ارخ مچ وان گیا دی ہون قرآن باند کرو میرے بچڑے دی آخری آدھان سن نانے دیا شکلہ والے نبی دے لے جج کے رس سونا کھڑا دے اللہ ہوا اکبر سلام مت رو سلام مت رو 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 آن دیا مجلسن تھکاوٹ وی تقاض بشریت آواز چیتنی طاقت نہیں مگر تو دی محبت اقیدت ازادار مسائب نال ہر شہ تو بین یا بی بی آدھی اکبر بچڑے دی سونی آدھان مکی پیلا تیر ساد خیم شام یا دے جرنیل مار بی 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 آدھی جوان نا دیا لاشا حسین چاہی دا مہمان نا دیا لاشا چاہی دا سین نا دیا جان ہکو رج کے ناصروں دیا حسین بے دی لاش گھن نا دا سین دیا شام دیا عورتہ دی مکان مات ود آئے اچانک مری سین دیا سین دی ہوئی جھان پی شام دیا عورتہ اٹھائے بی بی کیا یاد آئی سین نا دیا کہ دسا کول ستر قدم دی وی تھائی میں قرآن جا کے درو یا دی رہیا میرے بھی راد گار تے خنڈ خنجر دیا ضربہ چل دیا رہی سی بھائی اس غم دے کوئی غم نہ دے شہاد تے عزم دبا رات آئیے جہندہ نائے شام غریب بی 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 دے او رات جیڑی رات میں بھوٹ ٹائم بڑے اوکھے بھرا دے یتیم گولے بی 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 دے او رات جیڑی رات نجف چمہ کو بابا لی بھلا رہا جیڑے لے بابا قرآن نات اک دیا تفسیران بے غلا بی بی دے شام غریب مقی بارہ مہرم دنی چڑھے بی بی دے سنگ کوفے آئے اتنا رشائی کہیں دیوار دسا کہیں دیوار دیتے بی بی دے پہلا خطبہ میں پڑھے کوفے کوفے دو جہ خطبہ میری چھوٹی بی اولاد بھیر پڑھے بی بھتری جیدھی پڑھے بی بی آدی چوتھا تے آخری خطبہ میرے مہاری بچڑے علی زین اللہ بے دیل پڑھے بی بی آدی کوفے دے باد سا شام آئے شتری چھالی شہر عبور کی تیسے سین آدی سال میں تھوڑی مہمار رہیاں اگلا جملہ بی بی ایوڈیا خی پنڈی ہزار اور دیوار آل مات شروع کر ڈت بی بی آدی سال میں تھوڑی مہمار رہیاں ہن میرے چھوٹ گئے علم وطن پہ بہنیاں آدی یو پجا پہلی دفعہ آئی ایم راش پہ آئی تو آنیا جولیاں مسروف آئین ہو سک دے راش دی وجہ تُو کہا رادی حسرت رہے گئی ہو بی بی آدی ہن جولیاں بھرو پتھر مارو میں جلے دیا سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو صدقے 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 جی 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 صدقے تھی پھوم بس ڈو لفظہ دی میں کوئی جازت ڈیو چا بی بی آدی سال پڑی مہمار رہے ہنو میریاں قیدہ چھوٹ گئی ہیں میں وطن بھئی قیدہ نہ سمجھائے میں امیر المومنی امدی دیا کچھ منگو میں ڈین دیا شام دیا اور تا دیا کچھ نہیں منگ دیا سین سر کل غلطی ہو یہ بادشاہ کھ یہ باغ گئی سر کو مافی دے ہس انگلیاں چاہی ہائے پڑا استقبال کی چتہ تے چڑی سین دیا مافی دیتی ہون کچھ منگو چاہی کچھ چاہی کیڑی شاہے شہدہ دے سر بی بیا دی ہے مہاری بچڑا شہدہ کربلا دے سر بنو حاشم دے سر تار الحجارہ دی مہاری ما بنو حاشم دے سر پچھ دل بھوپی امم سر بہروں آگے کٹھے بھیجنے بی بیا دی ہے ہکک سر بھیجنے تاکہ شام دیاں اور تر راج کے دیکھیں وصول کون کرے سی بی بیا دیا جہندہ سر رہا سی ہکلی ان سر دیوار سمستور اٹھی سی غلطہ کھان دے کر نصیب نہ ہوئے اٹھارہ بنو حاشم دے سر رہا ہر سر کچھا واناستے ہکلی وار سمستور اٹھیے آخر تے ہکی وڈیا سر رہا ہے جہندہ اٹھے اتنی غربت آئی چامانہ ستے پنجی ہزار اور جھولی بڑھائیے ایک کہندہ سار رباب دے پوترے لی اصغردہ سار تیرہ نہ بولی بول سکدا مات ہم تیرے مذہب چی بات آتے سینے تے ہاتھ مارا کہا ہے ہوتا ہے صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان بہن پڑ گیا میں پڑا گرمی اچھ ہی حب سے امتحان نہیں گھننا چاہدہ لیکن کوشش ہون دی یہ ذاکر دی بھائی کوئی آدمی مجلسے چھو بغیر ہنج دے نوانے جو اسے ہنج وستے ہی تسارہ خارچہ ہون دے ساری تیاری ہون دی یہ سال دی محنت جوان نوستے لفظ پنڈی ہزاروں ماری سیندہ شکریہ تھا پی بی آج علی بن کے سخاوت کی تھی ایڈیوکھے ٹیمے جساں کے شہدادی بیارت کروائی سیند ساکو مافی تڑے لیتی ہے اے بچے اے میرا پتر سیدھا تھی اے لاب دیرے رکھے میں سو چیندہ کھڑا کی میں بیان کرو بی بی اے سارے بدھی ہوئے ہاتھ تو مدینہ تشریف کی تھی اصلا شام دیا وست دیا ایتھا ہی رہا کوئی شام دا کام ساڑے ذی ملہ جنہ شام دے کام دا نام آئے بی بی ترائے دفا بیٹھیے وات اٹھئے آدیا ہکو کام میں غریب آلے قبرستان میری سکینہ دے کبر بی بی آدیا جڑا گرمی واتے ٹھڑا پاڑی چوائے چاہاہ میری دھی دے کبر تے صدقے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تھا ہی ہمیشہ روک دینا مجلس مگر میرا دل لات رہے جیڑی اگلی روایت تھے میں وہ سنا ہوں اچھا چاہیتا ہوں کی زندگی دا نہیں میں صدقے تھی بھو میں اکثر بیشتر ہی تھا ہی روک دینا مجلس مگر اگلا جڑا لات رہے میرا دل لات رہے میں سنا ہوں پہلا کیڑا مطالبہ آج بھی بھی تھا بولو وکھرا مکان سبحان اللہ تو اکتا پوری ذاکری یاد ہے پرانے یا زیادہ میں بھیرا کرو منا چاہم دوچھا کیڑا مطالبہ آج کربلا دی لٹ یہ لازمہ تو آرے مجلس پہلی دفعہ پڑھتا پہ کیڑا دوچھا مطالبہ کربلا دی لٹ انہاں لوٹ رہی تھی مری سین دے ساں کربلا دی لٹ رکھی سین سجی خبری ٹھا ہے پردہ داروں جہنڈی جہنڈی جہڑی جہڑی شائع ہے مل گئی وے وصول کر گئی کوئی عجیب منظر آئی جہاں مستورات نے اپنے اپنے بر کے وصول کی ہائی 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 ہون اے میڈے بیچ ہمت نہیں جو ماں کو پتہ مجلس İnthe سید موجود ہیں جو ماں دسان چہ سال دے بعد جڑا بر کے ملین انہ دی حالت کیا ہے نا میڈے بیچ ہمت نہیں میڈے بیچ طاقت نہیںеро چاندران هار مستور اپنیاں اپنیاں چاہیں انوصول کی تھی کی میں پڑ سامنے لفظ خدا دی کا سامنے اوکھی منزل آگے نگاہ میرے پاس ہر مستور اپنیاں اپنی چیز میری سینڈ دے سامنے دیکھ پہچان کے جاگے آخرتے دو چیز ہم بچ گئے ایک شئے میری سینڈ ہی گاتے چاہیں ڈوجی ڈوجے آتے چاہیں کہیں وے لے ہی کھاتا لی شائے کڑے دی وقت ڈوجے آتا لی شائے کڑے دی کافی دیر مری سینڈ دے دی بھی رہی ہے روندی بھی رہی ہے پچھو سکلائیں کیڑیاں چیز نہیں کھاتے چھوٹا جیڑا برکہ ڈوجے آتے درہ دا جوڑا ہے آدھن سکینہ کن گئیے سال بعد دور میں لگے آئیہ من کالے بھی آئیہ من کالے بھی